موسیقی 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 گوڈ ماننگ اسلام علیکم آداب 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 کہیے جناب کیا حال چال ہے فٹ ہیں انرجیٹک ہیں ایسی انرجیز آئی ہیں کہ جائے نہیں یہ ہوتا ہے سمی فائنل کوئی پوچھ رہا تھا نا کہ سمی فائنل آئیڈیل سمی فائنل کیسا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ پرسوں گزشتہ پرسوں اور کل کی جو مثال ہے بھارت اور نیزیلینڈ کے ورلڈ کپ 2019 کے سمی فائنل کی یہ ایک عالی ترین اندہ مثال ہے کہ ایک سمی فائنل لیول کی گیم کس قدر کانٹی کی گیم ہونی چاہیے اگر اگر اونسایڈیڈ سی ہو جاتی چاہی نیزیلینڈ جیتا چاہے بھارت جیتا لیکن اگر اونسایڈ سی گیم ہوتی تو سب کیا تھے ہم دیکھو یہاں تو ہم بھی جا سکتے تھے اتنا اچھا برا تو ہم بھی کھیل سکتے تھے لیکن دونوں ٹیموں نے اپنا باقاعدہ لوہا منمانے کی بھرپور کوشش کی بھارت جب اظاہر بلکل ایک نوز ڈائت کر شکا تھا لیکن اس کے middle order نے ایک بار پھر پروف کیا کہ ہم ایک اچھا strongest batting line-up جو کہا جاتا ہے لیکن middle order نے sustain کیا اور ایک semi-final level کی گیم ہمیں دکھائی نیوزیلینڈ پھر سے جو پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے نیوزیلینڈ پر بھی یہ بات بلکل صادق آتی ہے کہ یہ گیم کو کسی وقت کسی بھی رخ سے پلٹ سکتی ہے بہرحال بہت highly viewed highly watched game تھا کل پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد کسی cricket کی گیم کو اتنے زیادہ آنکھوں نے دیکھا اتنے زیادہ لوگوں نے فالو کیا ریکارڈز بریک ہوئے آج اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس لیے کہ کل صبح جب ہم نے پروگرام کیا تھا چاہے آپ نے اسے پہر میں دیکھاؤ یا صبح میں دیکھاؤ اس میں سید محمد عویس جو کہ cricket کے analyst ہیں انہوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی جو کل ایکچولی میچ میں ہوتی ہمیں نظر آئی ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عویس کو کیسے بتا چل گیا تھا کہ کچھ اس طرح ہو بھی سکتا ہے اس حوالے سے عویس سے بات کریں گے آج آسٹریلیا اور انگلینڈ کے دوسرے سمی فائنل کی اور یہ بات ہم صرف عویس سے ہی نہیں کریں گے یہ بات ہم ماروش اور ایم بی اے سے بھی کریں گے دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ تیرے بھی ان کو بلوائیں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں ٹیموں کی سمی فائنل کیلئے تیاری کیسی ہے رئید عالم کو جانتے ہیں ہم کلکل جانتے ہوں گے اگر آپ پاکستانی ڈراماز موڈلنگ کا سین گلامر کا سین ایڈمٹائزنگ کا سین فالو کرتے ہیں تو رئید عالم ہمارے بڑے زبردست ہونہار سے ایکٹر ہے جو کہ اس میں اشتہاروں میں مشہوریاں جنکوں مشہوریوں میں بھی آتے ہیں تو آج یہ مشہوریوں والے رئید عالم اور ڈرامو والے رئید عالم بریکپسٹ ایٹھوم کے سیٹس کی زیند بنیں گے ان سے ہم کچھ گفشپ لگائیں گے I am really looking forward to have a chat with him and of course how can we forget کہ آج گرتین ہوتا ہے فیصل مووی والا کا آج دو موویز کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے ان کے ٹریلرز بھی دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان مووویز میں کیا ماہرین انیلسٹ کیا انٹسپیٹ کر رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا اچھا یا کیا زیادہ اچھا ہوتا ہمیں نظر پاکستانی سینما میں نظر نہیں آ رہا ہے اوبرال ایک اوبرویو فیصل مووی والا کا ساتھ ہوگا آج کے بریکپسٹ ایٹھوم میں ہمارے پاس آپ کے لئے چلتے ہیں اور بلواتے ہیں اور اسٹریلیا اور انگلیند کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کیسی تیاری ہے کون جا رہا ہے فائنل میں good morning welcome 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 finals finals no یہ نہیں MBA ہو گیا definitely going نہیں جا رہے نہیں جا رہے آپ نہیں جا رہے وہ نہیں جا رہے کیونکہ ان کے ساتھ فائنل میں انگلیند نہیں کھیلا اس کا مطابہ کبھی نہیں کھیلیں نہیں اس کا مطابہ کبھی نہیں کھیلیں کیونکہ final final تو کھیلا ہے جیتے نہیں واللڈ کپ نہیں جیتے آج سے کہ واللڈ کپ نہیں جیتے ہیں اور اسپیچیلی ہمارے پر آپ کے جو فین ویسے وہ زیادہ ہوگی اور جو شکیمی ہوگی سے میکیشتی کمز انتو پلے ان پر بہت پریشیر ہوگا اور ان پر بہت پریشیر ہوگا اور ان پر بہت پریشیر ہوگا آپ لوگ اور کھو رہے ہیں نہیں نہیں انڈیا والا حل نہ ہو جائے نہیں اچھا کونفیدنٹ پچی بات ہے نیو جیتے ہیں ہمیں فائنلز میں بہت دفعہ خائر ہیں لیکن ہم ورلڈ کپ آس اینی ہیں ورلڈ کپ نہیں جیتے ہیں مگر ہمیں پریشیر ہانلنگ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہے ورلڈ کپ نہیں جیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اور 2015 کا ورلڈ کپ کے فائنل بھی نیوزرین اور آسٹریلیا سا ہی ہوا تھا اور ہم 5 time world cup champions ہیں وہ میمز جو بہت زیادہ چل رہے ہیں اس میں سب سے مزدار مجھے وہ لگ رہا تھا کہ بھئی آسٹریلیا کو جیتنا چاہیے کسی نے کہا کیوں آسٹریلیا کو جیتنا چاہیے ان کا ان کے پاس 5 cup پہلے ہی ہے چھے ہو جائیں گے set پورا ہو جائے گا ان کے پاس cups کا so but what will be the strategy on ground کل کے match نے بہت سے ہمیں چیزیں واضح کیا ہیں کہ number 1 number 4 سے ہار گیا so what will be Australia's strategy on ground ہماری strategy ہے کہ جو فرا عشو ان کا سیم بولرہ اس کا سپل بہت زیادہ ہے اور وہ رگلر دی وکڑ تکر ہیں ہم آیا ہے کہ کہ وہ سپل اور اس سپل اور سیم ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ ہمیں کیونکہ جیسیل بیندوف اور جیسیل سارکھ ہیں وہ 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 بھی پر فارم کر سکتے ہیں اور جیسیل بیندوف جیسیل بہت زیادہ انہوں نے بہت انہوں نے ورکا میں دکھایا کہ بہت ان کی وال کے پر وہ بہت تیز چیز سبل کریں اور وہ وہ بہت ساہدہ لئے تو ہماری ہماری ہمیں انگلینڈ کو جیسے انہیں انہوں نے ان کچھ پر اینڈیہ آپ نے اور پر اس پر جیسی آپ کی کیا کیونکہ ہم لوگ ایک سٹپ پیچھے ہیں خالی فائنل سے اور ہم بالکل بھی اپنا چانس مست نہیں کرنا چاہیں گے اور ہم نروس اسی لیے کیونکہ ہم 1992 سے آسٹریلیا انگلینڈ آسٹریلیا نیو زیلینڈ اور انڈیا سے ایک بھی میچ نہیں جیتے مگر ہم لوگ انہی نیو زیلینڈ اور انڈیا کو تو ہرادیا بھی ان کی باری ہے اب ان کی باری ہے حیرہ جی تیاری پکڑ لو ہارنے کے لیے اچھا کیا ماروش آپ لوگ کی ٹیم کے لیے ہوم گراؤنڈ ہونا اور آج بہت زیادہ crowd ہوگا جو کہ انگلینڈ کو سپورٹ کر رہا ہوگا کیا یہ آپ اس کو plus لے رہی ہیں یا اس کو pressure لے رہی ہیں ہم ہمیں بالکل اس کو نہیں لینا چاہیے ہمیں اس سے ہم لوگوں کو اگر ہمارے پر آئے بھی ہمیں اس کو handle کرنا بہت ضروری ہوگا ورنہ اگر ہم بالکل اسے handle نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ سمی سے مطلب فائنل سے out ہو سکتے ہیں وہ جو انچے والے catch ہے نا آج وہ بڑے مسئلہ ہوں گے ہیں اسے catch ہا رہا ہے اور بس یہ ہی ہے ہم کہتے ہیں catch drop ہونے لگے یا career drop ہونے لگے ہیں نا؟ سو وہ والا سین ہوگا اور catch is win matches آج کے ہماری ہماری strategy آج کی یہ ہوگی کہ ہم لوگ جس طرح کل کے match کی example ہے کہ ہم لوگوں کی strategy ہوگی کہ ہم ان کی team کو ہر individual player کو study کریں اور ان کی techniques کو بھی study کریں جس طرح نیوزلین نے کیا تھا انڈیا کے team کے لیے انہوں نے ان کی وہ study کی تھی team کو اور بہت اچھے سے اپنا plan بنایا تھا کہ وہ جو pitch تھی انہوں نے کہا captain نے اپنی team کے ساتھ plan بنایا تھا کہ 2.40 سے اوپر ہم target نہیں دیں گے اور وہ اوپر دے سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں دیا اور اسے بہت score اچھے کو define بھی کیا مطلب دے سکتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ وہ بہت پچ کی وجہ سے پچھ کی وجہ سے ہے نا؟ اچھا وہ 300 کر سکتے تھے انہوں نے کہا نہیں چلو یار اتنا کیا آپ افرٹ کریں دو سو چالیس بھی ہم نے ان کو یہی کافی انڈیا کے لیے ہے ایسا ہوا تھا اچھا اب 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 آپ یہ بتائیں کہ انگلینڈ کا جو crowd ہے وہ زہر ہے انگلینڈ کو support کر رہا ہوگا جب آپ بالکل اس طرح کے environment میں کھیل رہے تھے اتنا بڑا game جبکہ تقریبا 90 i would say i don't know 97 or 98 percent of the crowds will be supporting will not be supporting your side so اس چیز کو کیسے handle کریں گے crowd کا pressure or show حالانکہ انگلیش crowd اتنا خاترناک crowd نہیں ہے handle کرنا لہور میں آئے نا یا ڈلی میں جائے نا ڈیا میں یا پاکستان کا جو home crowd ہے نا وہ اور طرح کا ہوتا ہے ان کرنا آپ کی کیا ستواریڈیوگی ویسے تو crowd جو ہوتا ہے وہ تو ویسی جسے scream کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو you need to tune that out آپ کو چاہیے آپ تو پیچھ پہ focus کریں آپ کو جسے بیچے سے بیچے سے اگر کوئی انگلین کا سپورٹر کر رہے اور استریلا کا you don't need to focus on the fans you need to focus on the game so اگر ہماری زیادہ فان نہیں ہیں it doesn't matter to us because بہت دفاع ورلڈکب میں ہم نے even maybe 100% of the fans جو تھے وہ اس سایدہ کو سپورٹ کر رہے تھے اور آپ نے games win کی اور ہم نے games win کیے because it doesn't really matter to australia it doesn't really matter کیونکہ جو انگلینڈ ہے ان کی سیم ہے وہ زیادہ وہ زیادہ ان کی سیم ہے اچھے انیلیٹک کیا کہہ رہے ہیں؟ انیلیسی کیا کہہ رہے ہیں؟ انیلیسی کہہ رہے ہیں کہ انگلین 53% پر آئے گا اور آسٹریلیا 47% انگلین 53% اور آسٹریلیا 47% اور لوگ صرف اس لئے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ انگلین میں ہوسٹ ہو رہے ہیں انگلین شاید انگلین بھی پہنچا ہے فائنل میں اس لئے ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے لیکن آپ اگلیہ سے دیکھیں کہ یہ پرسنٹیج بھی بڑی بیلنس ہے اتنی زیادہ قریب کی پرسنٹیج بہت کم لیکن پرسنٹیج نہیں ماتر کیونکہ انگلین اور سرلانکہ 3% 4% سرلانکہ کا اور آرہا دیا وہاں تاکہ بھی بہت کیا ہے آپ محای طورا چشکتا ہے اللہ کی طرف آپ کو Y rustragen کرتا ہے ویurez دی کتے ہیں جو آپ نے مطرین بھی بھی بوجودی کواملنوں میں نے جب ہرتا جنہای سکتا ہے ہم یہاں تاکہ انگلین مجرم کرتا ہے بہت بھی انگلین مجرم کرتا ہے انگلین جو مجرم کرتا ہے انگلین مجرم کرتا ہے لیکن اگلین مجرم کرتا ہے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جب Jadeja اور Dhoni کھیل رہے تھے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ادھر جا رہی ہے کم کبھی ادھر جا رہی تھی اور پھر وہ جو run-outs تھا Dhoni کو اس نے کم سر ارنگ پر ایک اور فیور ہے ان کی تیم کا کہ ان کا مارکر سوئنس نہیں کھیلے گا انجری کی وجہ سے اور اسمان خواجہ بھی شاید نہ کھیلے تو یہ this could be a very big trouble for australia's team and it could go in favour for England's team great bai ہم تو breakfast at home کے sets پہ ساتھی آپ کو معلوم ہم یہ کہتے ہیں کہ سب تیاریاں اپنی جگہ but may the best team win اس دن جو team زیادہ چھے کھیلتی ہے وہ team جیتے تو good luck ہم کہیں گے Marush کو and to MBA as well کل صبح پتہ لگے گا کہ finals کونسی دوتے میں کھیل رہی ہیں یعنی دوسری ایک تو ہمیں بہتہ لگ گیا نیوزیلینڈ دوسری ٹیم کا ہمیں کل صبح پتہ چلے گا ہم چل کے لیں گے جناب ایک چھوڑا سا break break سے جب واپس آتے ہیں تو جیسا کہ میں اتا رہا تھا بہت کچھ ہے آج فیصل موی والا بھی ہیں ویس بھی ہیں اور رئی دالم بھی ہیں تو گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا رئی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں موسیقی موسیقی سید محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں فرمہ کرکٹر اور کرکٹ انیلیسٹ جوڑ مونین اسلام علیکم عویس موسیقی میں تو ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے آپ کی آدھی پردکشن کل کی ٹھیک ہوئی اور آدھی ٹھیک نہیں آپ نے کہا تھا کہ انڈیا مجھے لگ رہا ہے کچھ کلاپس شاید کر جائے تیس چالیس پرگر تین شار وکٹر ویسا ہی ہوا لیکن آپ نے جو نیوزیلینڈ کے بارے ہمیں باتیں بتائیں تھی مبالکل صحیح ثابت دی دیکھیں میں آپ سے آفئر بات کر رہا تھا کیونہوں نے مجھے بھی شیٹ کرا دی ہے جس طریقے سے پرفارمنس دی دیکھیں اس ٹرنامنٹ کے اندر جیسے میں نے کوئی بتایا تھا نیوزیلینڈ نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی سٹارٹ کے اندر وینک لنک سمجھا جا رہا تھا سمی فائنلز کے اندر شاید یہ وینک لنک ہو اس کی جگہ شاید جیسے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی کسی اور ٹیم کو ہونا چاہیئے تھا لیکن کل جس طریقے سے نیوزیلینڈ کھیل ہے بلکل نظر آ رہا تھا کہ وہ جیتنے کے لیے بوکے ہیں کہ ہم نے جیتنا ہے اور جو بھی ان لوگوں نے پیچھے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے سٹیج میچز کے اندر انہوں نے کل سارا وہ غصہ نکال دیا تھا لیکن جو میں نے آپ سے پھر کل بات کی تھی کہ بیٹنگ will be the main concern وہ ہی نظر آیا نیوزیلینڈ ٹیم میں کہ ان کے بیٹنگ نہیں پرفارم کری آپ کب تک کی ان ویلیم سن یا راس ٹیلر پر چلتے رہو گئے دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا وان مین آرمی کبھی آپ کو میچ نہیں جیتا سکتی ایٹموسیر ہیوی ہو گیا وکٹ سلو ہو گیا کیونکہ ڈیمپنس آ جاتی وکٹ میں تو بیٹنگ کیلئے آسان وکٹ نہیں تھی یہ اور میرا خیال ہے کہ نیوزیلینڈ کو فائنل میں پہنچ گئے ہیں آپ زرہ سیلیبریشن موڈ آج ختم کرنا چاہیے اور واقعی سیریسلی بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس بیٹنگ کے ساتھ آپ فائنل جیتنا بہت مشکل ہوگا دیکھیں توسیق بھی اپنا آپ کا فائنل پڑے گا دونوں تغری ٹیموں میں سے یہاں تو آسٹریلیا یا انگلینڈ جو آج پر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سٹرانگ مچ آج ہوگا آسان نہیں ہونے والا ہے چیز یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کو کوشش یہی کرنی چاہیے میں کل بھی ایک جگہ بات یہ کر رہا تھا کہ کوشش کرو یہاں تو گرانٹ ہوم ان کے جو آلڈ راؤنڈر ہیں اچھے پرفارمر ہیں میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں لیکن آپ ان کو بٹھا کے کوئی ایک جنون بیٹسمن بیچ میں لے کے اور میڈل آرڈر میں کولن مونڈرو کو واپس لے کے اور نیکلز جو ان کا اوپننگ بیٹسمن اس کو آپ میڈل آرڈر میں شفٹ کر سکتے ہو کیونکہ آپ ایک پارٹ ٹیم اگر بالر لگاتے بھی کولن مونڈرو میڈیم پیس پارٹ ٹیم کرتے بھی ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی بیٹنگ تھوڑی سٹرانگ ہو جائے گی کیونکہ آپ کی بیٹنگ نہیں کلک کر رہی آپ کی بالنگ آپ کو میچ جتوار ہے آپ کی بیٹسمن آپ کی مائچ نہیں جتوار ہے یہی سکور آپ اسٹریلیا کے خلاف لے کے جائے جیسے میں نے کلکات تھی دیکھیں پریشر ہوتا ہے چاہے دیڑ سو سکور کیوں نہ ہو یہ کرکٹ کی ہسٹری ہے جتنا کم سکور ہوتا ہے اتنا ہی تف مائچ ہوتا ہے اچھا ایک کرکٹر جس سے آپ کو پچھلے پندرہ دن سب سے زیادہ گھلا رہا ہے کل رن آؤٹ کس نے کیا مارٹن گپٹل اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں مطلب ایک اچھا کرکٹر مطلب گپٹل کا جس سے جو ایٹیٹوٹ تھا اس سے یہ بہت چیز واضح ہوتی کہ ضرور نہیں کہ آپ اگر بلے باز ہیں اور بلہ نہیں چل رہا تو آپ وہ پوری کی پوری ٹیم آپ ایک فیلڈر بھی ایک ترننگ پوائنٹ اپنی ٹیم کو دے سکتے اور میرا خیال ہے کہ وہ ہی ترننگ پوائنٹ تو سکر بھی کل کو اس نے آؤٹ کیے تو میں کہہ رہا ہوں اس نے پچاس آٹھ سترن بچاتا ہے اس نے بچائی بھی ہیں لیکن دیکھیں ایسا بیٹس میں جب آپ جانے جاتے ہو اگر آپ اس کی بیٹنگ دیکھیں وہ بہت خطرناک بیٹس میں اگر وہ چل جائے تو انفرچنیٹلی وہ اس ورڈ کپ میں چلا نہیں کنسسٹنٹ پفارمر ہے نیو زیلینڈ کا لیکن وہ چلا نہیں اس ورڈ کپ کے اندر لیکن جو کل اس نے رن آؤٹ کیا وہ بھی میں کہوں گا لیکن ایک چینجنگ پوائنٹ نہیں تھا پتے کہ دیکھیں مہندری سنگ دونی بہت بڑے پلیئر ہیں کل انہیں بے شک پرفارمر نہیں کیا یہ نہیں کہ ان کو کرٹیسائز بندہ کرنے سٹارٹ ہو جائے اس نے دو تین ٹروفیز ان کو چتا کے دیں انڈیا کو لیکن وہ نہیں رہے جو وہ جانے جاتے تھے جڑے جا جب تک کھی رہے تھے دیکھیں دونی کی بڑی اچھی اپنا میں کہوں گا کہ سٹرائیجی تھی کہ سنگل لے کے اس کو سٹرائک دے دی کیونکہ اس وقت وہ بال وہ پرفیکٹ ہٹ کر رہا اور جڑے جانے کل آپ کو دیکھا ہوگا جو چیٹر باکس کی طرف اپنا اس نے اشارہ بھی کیونکہ اس کو نہیں کھلایا جا رہا تھا اس کے خلاف بہت لوگ تھے اس نے کل پرفارم بھی کر کے ان کو دیا لیکن انڈیا کا ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹاپ ٹو تھری بیٹسمنوں پرفارم کرتے ہیں کہ ہمارے اس ورلڈ کپ کے اندر روحی شرما سو کر رہا ہے جی ہم شاید ایک سو ساٹھ کا سٹارٹ لے لیں آگے آرام سے ویرات کھولی کر دے گا لیکن جیت اور ہار سے مبرہ میرا خلا ہے کہ دھونی اور جڑیریا کی کل جو اننگ تھی وہ ایک یادگار اننگ تھی اور میرا خلا ہے جس طرح سے اپنی اننگ کو آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کل ہم نے سٹرائیجی کے اوپر پورا شو کیا تھا جس طرح سے انہوں نے سٹرائیجائز کیا اور جس طرح سے کنسٹرکٹ کی اپنی اننگ وہ میرا خلا ہے نئے جو کہ ہارڈ اٹرز ہوں جو کہ سکور کر سکیں بڑی بانڈیز لگا سکیں لیکن آپ کو ایک بیچ میں ایسا پیر بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ اننگز کو کنسٹرائٹ کرنا جانتا ہوں جہاں پر اننگز کولیپس کرتی ہے وہاں پر اس کو پتا ہو کہ میں نے اننگز کو کیسے بلٹ کرنا ہے ایک سب سے بڑی جو غلطی کل انڈیا نے یہ کی کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سکور ہماری وکٹیں گر چکی ہیں پریشر ہے تو پانڈیا کے مارے گا تو شاید تھوڑا پریشر ریلیز ہوگا وہاں پر انہیں دھونی کو بھیجنا چاہیے تھا دیکھیں کنسٹرکٹ جیسے آپ نے کنسٹرکشن کی بات کی نا آپ کو اننگز کنسٹرکٹر وہاں پر چاہیے جو کہ اننگز کو لے کے آگے چل سکے آپ نے پانڈیا کو بھیجا آپ نے بہت بڑی کی ضرور دنیا کے مانے جانے ہٹر ہے وہ لیکن نہیں وہ سٹویشن نہیں تھی پانڈیا کے لئے ایسی سٹویشن میں پانڈیا نے یہاں تو چیمپنز ٹروفی میں کھیلا تھا پاکستان کے خلاف وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے یہاں آج مجھے لگتا انہوں نے کھیلا کرنچ سٹویشن میں وہ ایسی سٹویشن سے نہیں گزرے تو ایکسپیرینس بڑا یہاں پر ماتر کرتا اچھا جی آج آخر میں بتائیں کہ آپ کا who's your favorite today Australia England ایک نام England 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 جیتے گا آج آج rivals England نے جس طریقے سے پچھلے matches میں comeback کیا ہے تو strong ہیں پچھلا جو match South Africa کھلا ہے تو Australia وہ match ہا رہا ہے تو they will comeback strong Australia کو اثارن ٹیم نہیں ہے دیکھیں توسیق بھی ایک چیز ہے ہمیشہ کہ Australia کی میں ایک بات کرتا ہوں چاہے 160 run کی ان Australia کرے وہ fight کرنا جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ fighting spirit کیا ہوتی ہے چاہے تیس رن رہ جائیں وہ جیتنا جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے fight کے strategy ان کے پاس ہوتی ہے لیکن انگلینڈ نے اچھی cricket کھیلی ہے جو پچھلے matches home round ہے home conditions ہیں world cup ان کا nation host کر رہا ہے ایسا سیمپتی کے طور پر بھی کہوں گا کیونکہ آج تا کوئی جیتے ہیں ان کو جیتنا ہے لیکن کل جو match کے بعد پچھلے دو دن سے جو social media پر memes چل رہے اس میں ایک بہت مزے کا مجھا جلال لگا وہ یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ اگر انگلینڈ world cup جیت گیا تو پاکستان جو ہے اس کو court میں چلا جانا چاہے اس کو کہنا جی کیونکہ دیکھو ہم نے انگلینڈ کو رایا تھا تو کپ ہمارا ہے کیونکہ ہم نے چیمپینز کو رایا ہے تو کپ ہمارا ہے یعنی پاکستانی جو ہے وہ کپ لینے کے لیے کوئی کھٹ کھٹ کھٹانا نہیں بولیں تو سیکھو ایسا کرکٹر یا ایسا کرکٹر ایکسپرٹ کرکٹ کو آپ قریب سے دیکھیں world cup کو تو ہم نے کوئی بیٹ پر فورمانس نہیں دی مزاق کے لابہ چار ماچز on the trot جیتنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ پریشر سیٹویشن میں ہو وہی باتیں گی سی بیٹی باتیں ہوتی ہیں world cup سے پہلے جی کپتان اتر جائے گا دیکھیں یہ کپتان تھا ہم نے اس کو بیک اپ کرنا تھا جو بھی تھا دیار آور ایسٹ انہیں پرفارم کیا آخری چار ماچز میں ضرور وہ ماچ ویسٹ انڈیز والا میں لے ڈوبا لیکن پاکستان کی ٹیم ہمیشہ ان کی جانی جاتی ہے کہ لانگ سٹریک ٹورنمنٹس میں وہ جا کے پرفارم کرتے ہیں ان کو تھوڑا بیچ میں جٹکے لگتے ہیں لیکن ایک دام وہ فلائ کرتے ہیں یہ آپ کو میں سچ بات کر رہا ہوں کہ ثریٹننگ تھا کہ اگر پاکستان سیمی فائنلز میں آتا ان کو تینوں ٹیموں کو پتا تھا انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا کو کہ بھائی یہ نقصان پوچھا سکتے ہیں تو بہتر ان کو سائیڈ لائن پہل ہی کر دیا جائے لیکن اوبرال دوسیل ان کو اسے ورکسپیکٹ نہیں کر رہا تھے نیزلینڈ نے پاکستان والا کام یہ سکور ان کے لئے کیونکہ ہم یہاں شاید بات کر کے میں کہا تھا کہ دو سو پچاس یا تین سو کا کام از کام ذہن میں رکھیں تاک جا کے پریشر ڈالے گا پریشر ضرور ہے سیمی فائنلز ہے لیکن لیکن وہ ہی ہوا کہ ان کے بولرز جس طریقے سے کل اور مارک ہنری کی آپ کو بات کروں جو پیسر ہیں وہ ایک لاز سے کوئی اتنا سٹرونگ لنک نہیں جانے جاتے نیزلینڈ میں ان کی سپیڈ ضرور ہے لیکن ایسا جنرین وکر ٹیکر نہیں ہے لیکن کل انہوں نے ڈینٹ کر دیا تھے انڈین ٹیم کو تو you never know cricket is a funny game کی کیا ہو آج اگر آپ انگلینڈ و آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں کیا پتا آسٹریلیا انڈیا کو انگلینڈ کو اسی رن پر out کر دے کیا پتا وہ کر دے Wes thank you very much کل آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر آپ بات کریں گے کہ فائنلز میں نیوزلینڈ کے ساتھ کون پہنچا ہے اور فائنلز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہم شل کے لیں گے ایک چھوٹا سا مشہوری بریک سے جب واپس آئیں گے تو فیصل بووی والا ہمارے ساتھ ہے دو فلموں کے ٹریلرز اور ان کا ٹریلرز کا انیلیسز رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں بریکفنس اٹھوم کے سیٹ پہ اب وقت ہے کہ ہم کچھ گپ شپ کریں سینما کے حوالے سے پاکستانی سینما اور ہالی وود سینما دونوں آج زہرے بحث ہوں گے میں ساتھ موجود ہے فیصل مووی والا اسنا علیکم فیصل جتنی اچھی تم فلموں کے انیالیسز لے اور ٹریلرز لے جو فلم ہم نے کل دیکھی ہے کیا بات ہے اس سے بڑی فلم میں نے بھی نہیں دیکھی ہے ورلڈ کپ 2019 کی ہسٹری میں ایکزیکلی اور نہیں میرا خیال ہے ورلڈ کپ کی ہسٹری کے اندر اتنے نیل بائٹنگ اور سنسیشنل سیمی فائنلز کامی نیکھنے نے آئے اچھا جی بتائیں کون سی فلمیں لے کر آیا ہاں 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 ہمارے میں تو سیگھ بھائی جیسے کہ میں آپ کو جب تک یہ بڑی عید آن ہی جاتی تو میں آپ کو ہر دفعہ ایک نئی فلم کے ساتھ ملوں میں تو آج پھر میں ایک نئی فلم کے ساتھ آیا ہوں جو کہ بڑی عید پہ ریلیز ہوگی دلیدہ پہ ریلیز ہوگی اور اس فلم کا نام ہے ہیر مانجا ہیر مانجا جو ہے وہ آئی آئر کے فلم کا چوتھا وینچر ہے اب اس فلم کے اندر جو ٹیزر سے ہمیں پتا چلتا ہے اسے کہانی تو اتنی آیا نہیں ہوتی لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی جیسے کہ آپ نے کہا رومنٹک کامیڈی ہے اور کلر فور ٹریلر ہے اور اس کے اندر ڈانس نمبر آپ نے دیکھا جو شادی نمبر جس کو کہا جاتا ہے شادی نمبر آپ نے دیکھا تو یہ ایک فرمولا فلم ہے اور میرا خیال ہے کہ عید کی فیسٹیویٹی کے اوپر اس طرح کی فلمیں ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس فلم کی کاسٹ کی بات کریں تو علی رحمان اور حریم فروغ یہ پہلے بھی ٹی وی کے ڈراما کے اوپر بھی ایک بڑا سکسسفل کپل ہے اور ان کی جو کیمیسٹری ہے وہ بڑی مچور ہو چکی ہے اور آور دہ پیرید آف ٹائم کیونکہ انہوں نے پہلے بھی فلمیں جو دو تین فلمیں ہیں جیسے کہ اس فرنچائز کی ایک فلم جب بھی آپ اس فرنچائز کی فلم آتی ہے آئی آر کے فلم پڈاکشن ہاؤس کی تو اس میں حریم فروغ ضرور ہوتی ہیں as a strong lead کے طور پر کیونکہ وہ اس کو co-produce کر رہی ہوتی ہیں اچھا اور یہ ان کی فلم ہوتی ہے تسک بھائی وہ بڑے سکیل پہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری فلم کو بہت بڑا بیسنس کرے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کنٹیبیوٹ کرے ہیں انٹرٹینمنٹ ڈیسٹری میں اس پڈاکشن ہاؤس کا اور یہ ان کی جتنے بھی فلم ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ چودے فلم سے پہلے ان کی سیاہ فلم آئی تھی پھر اس کے بعد ان کی جانان آئی پھر اس کے بعد ان کی پڑچی آئی ان تمام فلموں نے اچھا بزنس کیا بریک ایوین کیا کم از کم یہ مجھے یاد ہے کہ بریک ایوین کیا تھا بزنس اس طرح سے بڑا بڑا بزنس کیا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا وینچر کیا جائے سال میں ایک دفعہ اسفر جعفری اس کو ڈریکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ایسی فلم ہو جو کہ فن کامیڈی اور فیملیز جا کے اس کو دیکھیں اید کی اوپر اس طرح کی ایک فلم کی بڑی ضرورت ہوتی کہ آپ نے جا کے صرف ریلیکس کرنا ہے اور کوئی دماغ نہیں لڑانا کہ بھئی اچھا وہ اس کا یہ کیا ہوگا اس کا یہ کیا ہوگا آپ ہی کیا کردیں گے اور وہ باجی کو کیا کہیں گے باجی کی بات نہیں کریں ایسی بات کریں آپ زیادہ نہیں لڑانا پر زندگی میں اتنی تھوڑی بہت جو آپ کی زندگی میں پہلے ہی تنی تنشن ہوتی ہے تو اس پر سے نکل کے آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ایک فلم ہے جنب ہیر مانجھا لکنگ فوروڈ اور گوڈ لکھ تو ٹیم تو اب کوئی پوائنٹ فائے گا اس کا اس میں ایک خاص بات کی ہے اس فلم کے اندر آپ نے دیکھا کہ کاسٹ بھی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ علی رحمان اور حریم فاروق آپ کو فیلم نظر ہے اس کے ساتھ آپ کو فیزان شیخ نظر آئے جو کہ انٹاغنیس کا انٹاغنیس کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں جو کہ ویلن ہے اور اس کے لئے آپ نے دیکھے کیمیوز بہت سارے اس کے ہیں جو سٹار تھے اس میں علی قاظمی آپ کو نظر آئے اس میں عبدالی نظر آئے عبدالی صاحب نظر آئے اس میں عامنا شیخ آپ کو نظر آئیں اس میں ایک اور جو یسٹرئیئر کی سٹار تھی زارہ شیخ وہ بھی اس میں ہے اور جو ہی اب یہ کل ٹریلر ریلیز ہوگا اس میں تو کچھ پتا چلے گا ایک کہانی اس طرح کی ہے جو اس فلم کا جو پوائنٹ ایک ویک ہے میرے خیال میں وہ اس طرح کا بہت کچھ پہلے ٹیبل پہ آ چکا ہے کہ ایک دلھن ہے جو کہ رنوے دلھن ہے اور ایک لڑکا جو ہے اس کے ساتھ اس کو ہیلپ کر رہا ہے وہ جو چاہتی ہے کرنا نہ چاہتے وہ بھی اس لڑکا اس کو ہیلپ کر رہا ہے اپنے کوئی ڈریمز کو فلفل کرنے میں وہ اس کو ہیلپ کر رہا ہے لیکن you never know ہو سکتے ہیں نیو زیلینڈ نے بھی تو ہمیں حیران کر دیا تو ہو سکتا ہے اسفر جعفری انٹیم ہمیں حیران کریں حیران کریں جو ٹویلر میں ہم یہ بظاہر یا ٹیزر میں نظر آنا ہے اس سے بالکل فرک ہو جائے اس کا مقابلہ جو ہے وہ دو تین بڑی فلموں کے ساتھ ہے ایک سوپر سٹار اس پر فلم ریلیز ہوگی جیسکہ میں نے بتایا کاف کنگن جو ہے وہ ریلیز ہوگی اور پری ہٹلاو تو یہ تین بڑی فلموں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے اچھا جی اب اب ہم بڑھیں گے آج کی دوسری فلم کی جانب جو کہ یہ پاکسانی فلم نہیں ہے ہالی ووڈ فلم ہے ہالی ووڈ فلم کی طرف بڑھنے سے پہلے تو سیپ ہم بتایا چاہوں گا کہ یہ فلم ہے یہ ریمیک ہے it's a live action of an animated movie اس کا نام ہے Aladdin اور میرا خلا ہے کہ جتنے بھی لوگ animated movies کو چاہتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں وہ Aladdin کو جانتے ہیں 1992 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی پیورٹ فیملی مووی لگری بجا پیورٹ فیملی مووی تھی سیوے 1992 میں جب یہ فلم آئی تھی جو animated movie ہے اس کا ہر فلم جو دیکھنے والا ہے اس فلم کا پہن ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو جنی تھا اس کا کریکٹر Robin Williams نے پلے کیا تھا اور وہ ایسا کریکٹر تھا جو اس فلم سے زیادہ فیمس ہوا یعنی ان کی آواز اس میں استعمال کی گئی اس کی آواز استعمال کی گئی اس کی آواز استعمال کی گئی اور Robin Williams جب یہ فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا تو لوگوں نے صرف ٹریزر ریلیز ہوا تو اس میں جنی کا کریکٹر ریویل نہیں کیا گیا تھا کہ اس میں جنی کون ہے اور جب ٹریلر ریلیز ہوا تو اس میں جنی کا کریکٹر جو تھا وہ Will Smith تھے اب اس پہ اتنی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی کہ کیا یہ رابن ویلیم جیسا ہی پلے کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ Will Smith کی اپنی ایک فالوینگ ہے ان کی اپنی ایک کاریکٹر کو لے کے چلنے کا طریقہ ہے ان کا اپنا کام ہے ان کا اپنا طریقہ کار ہے تو لوگوں نے سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ جنریٹ ہوئی کیا رابن ویلیم سے زیادہ بہتر ہوگا یا ان جیسا ہوگا کیونکہ انہوں نے باہر اتنی ہائی سیٹ کر دی تھی رابن ویلیم نے صرف اپنی آواز سے صرف اپنی آواز سے اور جو جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہے وہ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ کو اتنا ڈیفرنٹ پورٹری کیا کہ وہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے فیصل امکسر اس شو میں بات کرتے رہتے ہیں جب بھی کبھی ویل سمیت کا ذکر آئے اتنا ڈائیورس ٹیلنٹڈ انسان ہے ویل سمیت جس کا نام ہے کہ ان کو آپ کسی بھی طرح کا کردار دے دیں آپ کو ویل سمیت اس میں نظر نہیں آتا مطلب وہ پلکل ایک یونیک انداز سے اس کیریکٹر کو لے کے چاہتے ہیں کہ میں نے خیر اللہ دین تو نہیں دیکھی لیکن اب آپ کے ریویو کے بعد آئے ضرور دیکھیں آپ جو ویل سمیت کی بات کر رہے ہیں this reminds me of pursuit of happiness ہو 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 کتنا ڈائیورس قسم کا کام تھا اپنا اچھا coming back to the اللہ دین توسیق بھائی یہ جو فلم ہے اس کے دو تین خاص باتیں جو میں دانا چاہوں گا کہ آپ یہ فلم کیوں جا کے دیکھیں ایک تو اس فلم کا جو بجر تھا وہ تا 183 ملین اس فلم نے ابھی تک آج کی ریٹ تک 925 ملین کا بزنس کر چکی واو 10 کنا 5 6 5 کنا زیادہ 5 کنا بزنس کر چکی اور ابھی تک بزنس کر رہی ہے اور ابھی تک بزنس کر رہی ہے ابھی تک سینما میں چل رہی ہے اچھا اور اس کی دوسری بات ہے اس کے دیریکٹر ہے جن کا نام ہے گائے ریچی وہ اس سے پہلے ایک بہت بہت بڑی دیریکٹر ہے چکے ہیں اس سے پہلے ایک بہت بہت بڑی شرلوک ہومس میں اگر اگر ایک دوسری قام کیا اور کتنا خوبصورت سارا کیونکہ وہ جانرہ بالکل فرق ہے بالکل فرق ہے مشرلوک ہومس کا اور میشا Low sixt کا ایک جاسو سی قسم کی فلم ہے خیال کمیگ بک تو دوسری فلم اس کا لارجر دن لائیف سکیل ایک اکسپیرینس ہے اس کے جو میوزک ہے وہ ایک اکسپیرینس ہے کیونکہ اس کے اندر گانے باقیدہ جیسے بولی پوڈ کیا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اور گانوں کا انداز بھی کافی مجھے کوئی دیسی قسم کا بھی ٹچ نظر آ رہا تھا جی بالکل اور تیسی اس کی خاص باتی ہے کہ اس کا جو شوٹ تھا وہ شروع ہو تھا دو ہزار سولہ میں اچھا اور اس لیے اس لیے اتنا ڈیلے ہوا اور دو ہزار انیس میں فیلم ریزی کیونکہ ڈیریکٹرز اور رائٹرز کو اور ڈیزنی کو وہ رائٹ ایکٹرز نہیں مل رہے تھے اچھا اور پرنسز جیسیمین کیونکہ یہ اللہ دین اور پرنسز جیسیمین کی کہانی ہے اللہ دین ایک سٹریٹ ہسلر ہے جو کہ ایک شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا ایڈونچرز کرتا ہے اصل میں یہ وہ کہانی ہے اور یہ ایک پرانی تیل ہے اور اس کی اڈاپٹیشن ہے اچھا اب بالکل ایسا نہیں ہے کہ 1992 کی جو فلم تھی اسی کی کوپیو آردی ہے نہیں اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے اندر کچھ ٹویکنگ کی ہے کچھ چینجز کیا ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں اور آئی لفت دیر اور آئی ہوپ کہ آپ جتنے بھی لوگ اس فلم کو جا کے دیکھیں گے ان کو بھی مزہ آئے گا پسند آئے گی آچھا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس فلم کی جو ڈاپٹیشن ہے وہ اس نے پرانی جو فلم ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جینی تھا اس کو بلو کیو بنایا اچھا اب فلم کے اندر آپ جتنے بھی کرکٹر سے جیسے کہ مینہ مسود اس کے جو جو اللہ دین کا کرکٹر پلے کرے اور نیومی سکارڈ وہ اس کا پلے کری ہے جو پرنسیس جسمن کا اب یہ ان کی جو بہت ضروری تھا کہ یہ کس اتنی سٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ تیل ایسی تھی اب اس کے لیے جو نیومی سکارڈ اور جو پرنسیس جسمن ہیں وہ اندین انگلو ہیں اور اتنے ایکسٹنسیب اوڈیشن ہوئے تین سال اوڈیشن ہوتے رہے اور ایکسٹرس سیلیکٹ نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی فائنلی ان کو سیلیکٹ ہی آیا پھر الادین بھی سیلیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ وہ بھی ان کا ایسا ایک بدنا چاہیے تھا جو کہ جس کا میڈل میڈلیس سی تعلق ہو جس کا اور وہ انگریزی بھی اچھو بولتا ہو تو یہ جو ایکٹر ہے یہ کینڈین اور میڈری سیلیکٹ کی سیلیکٹ سے تعلق رہتے ہیں گریٹ فیصل ملوی والا بہت بہت شکریہ ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو رہی دالم ہمارے ساتھ ہوں گے آج مزید زرہ کچھی ایکٹنگ شرکنگ موڈلنگ سٹارڈم اس کے حالے سے بادشیت ہوگی کبشف ہوگی رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں بھیک فرس ایت ہوم کے سیٹس پہ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید جب بھی ہم یہ جو ڈرامی شرامے دیکھتے ہیں پی ٹی بی کی سکرین پہ دیکھیں یا کسی اور پرائیویٹ چینل کی سکرین پہ دیکھیں تو سوچنے پہ جی مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا ان لوگوں کی زندگی ہے حسن خوبصورتی جناب glamourous جگہیں مزے مزے کے جناب کھانے کھاتے ہوں گے اور ایک ideal life گزارتے ہوں گے سٹار ڈم بھی ہے سلفیاں ہیں پیسہ ہے تو ایک ٹی وی ایکٹر کی زندگی جو نا وہ ایک ڈریم زندگی ہے is this true اس حالے سے آج اور بہت سے حوالوں سے ہم بات کریں گے رہی دالم سے جو کہ اس وقت پاکستان کے leading young actors میں سے ہیں good morning اسلام علیکم اسلام علیکم سلام سلام سر کیسا ہے آپ ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے thank you کہ تم بھی early riser ہو ہاں ہے نا actually شروع سعادت ہے کہ صبح اوٹھنے کی اور پھر فٹنس ٹھیک ہوں جے کیونکہ شام بھی تو زہر ہے شوٹس پہ اور سیٹس پہ پر شوٹس اور پھر اس کے بعد آپ دیفنیٹلی جب دس بے تک فری ہوتے تو اس کے بعد آپ اپنی میل کمٹیٹ کرو گے یا ورکاوٹ کرو گے تو آپ کے options ہوتے ہیں تو early morning آپ جب ورکاوٹ کرتے ہو تو آپ کو پورا دن ملتا اس کو باڈی کو فولفل کرنے کے لیے اور چاہے late night pack up ہو تب بھی تب بھی صبح کتنے بجے مسان 7 بجے 7.30 maximum 7.30 اچھا اب آپ نے کہا میں فٹنس ٹھیک ہوں تو فٹنس ٹھیک ہونا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جم گئے آپ کو اپنی ڈائیٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں are you very conscious کہ very picky and choosy یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے choosy اس لحاظ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے لیکن definitely کہ آپ کی جو میل ہوتی ہے اور آپ کا جو فوڈ ہوتا ہے actually یہی آپ کے مسلس گھر کرتے ہیں اور یہی آپ کے مسلس گھراتے ہیں تو جو کھائیں گے وہ بن جائیں گے جو کھائیں گے جس طرح کھائیں گے جس ٹائم پہ کھائیں گے ویسے بن جائیں گے ٹائمیں بہت مہتر بھی کرتے ہیں okay یہ بتائیں جی ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی وی ایکٹر کی زندگی تو بس ideal ہے اس میں بندہ بھور ہی ہوتا اروز نئے نئے ڈالوج نہیں نہیں گرونے تو تو کبھی بھور ہوتے ہیں آپ نے کام سے آہ ڈیفنیٹلی کہ زندگی میں جو آپ نے کیا ہوتے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہو کہ ڈاکٹر سے ہیں انجینئر سے ہیں ڈاکٹر سے ہیں ڈاکٹر سے ہیں کوئی بھی پرسنیلیٹی ہو آپ اس کو موقع ملتا تو آپ ڈاکٹنگ فوراں کر لیتے ہیں اس کی تو ایک سیٹسیکشن ہو جاتی کہ میں جج ہی بن گیا ہوں میں وکیل ہی بن گیا ہوں یا میں میں چیارٹر اکاؤنٹ بھی بن گیا ہوں اب با نے بچپن میں کہا تھا ڈاکٹر بن گیا ڈاکٹر بن گیا لیکن ہاں بوریت ہوتی ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لاپروائی کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن ٹیم کسی بھی طریقے سے لمبا چلے آتا ہے تو پھر آپ بور ہونا شروع آتے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایکٹنگ کر رہے ہو تو میڈیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ کا پیپر ورک اور آپ کی ٹائم لیمیٹیشنز جو ہوتی ہیں کہ سٹارٹ کب ہے اور انڈ کب ہے آپ اگر اسی درمیان میں ختم کر لیتے ہو اس ٹائم پیرید تک تو کام کرنے کا مزہ بہت آتا ہے اور اگر اس سے آگے چلے جائے تو پھر اگر موٹیویشن ڈاؤن ہے تو بھی بندہ بور ہوتا ہے انٹریسٹنگ اچھا جی کیا بوریت ہو تو تو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے what do you do جب سیٹ پر بوریت ہوتی ہے تو پھر میں مزاق مستی کرنے شروع کرنے مزاق مستی کرنے اور آپ سیٹ بوریت ہو تو کیا آپ سیٹ بوریت ہوتی ہے تو پھر میرا یہی ہی ہوتا ہے کہ میں ورکاوت کرنے چلے جاتا ہوں یا پھر میں واک پھر چلے جاتا ہوں تو پھر ٹائم ہی ملتا ہے اب تو سب سے پہلے کس نے کہا کہ تمہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں پناہ ٹائم چاہیے تو کشانک بہر چاہیے آپ کی طرف تک ٹی وی پہ ہونا چاہیے یہ کسی نے کہا تھا موجہ یہ کہا تھا کہ تمہیں ٹی وی پہ نہیں چاہیے تو یہاں کیا کر رہے ہو ہاں seriously seriously یہ تو بڑا ڈاؤنر ہو گیا اس وقت ہے نا جاتا فرس آرڈیشن دینے کے لئے اس وقت مجھے یہی کہا گیا بھائی آپ یہاں کہاں آگئے ہیں آپ پلیس آپ واپس جائیں لیکن کچھ تھے دوست، اس طرح کے ساتھ مجھے دون نے دعوی نہیں تھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہے تو آج ہی وہ میرا ساتھ ہیں کیا آج کل کے زمانے کے اندر ایک ingredients کیا ہرانا تھا اس انڈیا میں کچھ ihre فضves اس انڈیا میں کون سے مثالوں چاہیے تو آپ ڈ formation کو بھی خلیر کریں گا اور ڈ興 دور بھی بھی انڈیا اور anٹر بھی بن کریں گے ہاں ایسے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایکٹر ہونے کے لیے دیفنیٹلی اردو اچھی ہونی چاہیے پیکنگ اور لسننگ اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے لسنر بہت اچھا ہو کہ کوئی اگر کچھ بات بول لاؤ ڈیریکٹر آپ کا یا پروڈیوسر آپ کا یا ڈیریکٹر آپ کا یا کوئی بھی آپ کا اوڈیشن لے رہا تو آپ کو سمجھ میں آرہی ہے بات کہ وہ کہہ کیا رہا ہے دوسری سب سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ جو ایکٹر بند بھی جاتے ہیں جیسے میں بھی ہو کوئی بھی ہو میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں ہم لوگ آتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں ڈیالوکس لیتے ہیں ڈیالوکس لیلیوری کرتے ہیں سہیے موووز اچھی آتی ہیں سب کو ڈیالوکس اچھے بولتے ہیں لیکن ہم پیچھے کہاں پر ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اندرسٹری کے اندر لڑکے فٹ نہیں ہیں ہماری انڈرسٹری میں لڑکوں کو فائٹ نہیں آتی ہماری انڈرسٹری کے اندر لڑکوں کو ڈانس نہیں آتا اگر ہم اس کو بھی فوکس کریں اور اگر انسٹیٹیوٹ بنیں یا ہم کہیں جائیں بہار اور اس طرح کیونکہ ہمیں پہلے پر بہار جانا ہوگا ہمیں سیکھنا ہوگا اگر ہم اس سب کو سیکھ کے آتے ہیں تو ہماری انڈرسٹری کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے پی ٹی وی کے وہ لوگ ایک ہفتہ رہرسل کرتے تھے تو ایکٹنگ تو انہوں نے سیکھی انہوں نے سٹوڈیو میں رہتے تھے آتے تھے چا چا کیمرے لگے ہوتے تھے رہرسل میں رہرسل میں رہرسل میں رہرسل میں رہرسل اور جب وہ فلور پہ آتے تھے تو ان کو سکرپ نہیں دیا جاتا تھا پھر وہ ونگو میں پورا پورا سین کرتے تھے تو ان کو تو سکھایا یہ سب چیزیں جب دموانہ آپ کا موڈرن ہوتے چلا گیا تو ہمیں یہ سب چیزیں انکلوڈ ہوتے چلے گئی ایسے ایک بک ہوتی ہے اس کے انہوں نے چیپٹر انکلوڈ ہوتے چلے جاتے ہیں ٹھیک تو ڈانس کا بھی آیا فائٹ کا بھی آیا باڈی کا بھی آیا ہر چیز کا آتے چلا گیا تو ہم نے وہ چیزیں نہیں سیکھی ہیں اب ہمارے سینئر کو بھی چاہیے ہمارے جونئر کو بھی چاہیے کہ ہم یہ سب چیزیں سیکھیں ہیں اچھے رہیرسلز پر کس نے منع کیا آپ کو رہیرسلز کرتے ہیں رہیرسلز کا ویسے نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا کیا ٹائم نہیں ہے یا اب ٹائم نہیں ہے فاسٹ ہو چکا یا سٹار کا موڈ نہیں ہوتا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ایکچولی اب وہ چیزیں ہوتی نہیں اس طرح شوٹ ہوتی نہیں ہے کیا آپ نے پہنچے اسی وقت سکرپ پڑھا نہیں سکرپ پہلے مل جاتا ہے آپ تیاری کر لیتے ہو آپ بیٹھ کے رہیرسلز کر لیتے ہو اپنی طور پر اور کریکٹر کو بنا بھی لیتے ہو ڈیریکٹر کے ساتھ بیٹھ کر چیزیں ایڈوانس ہوتی جاری ہیں فاسٹ ہوتی جاری ہیں آپ اس سے پہلے اگر آپ کے کو ایکٹر بہت اچھا ہے آپ کے ساتھ تو دو دو گھنٹہ پہلے ایک ہی گھنٹہ پہلے آپ بیٹھ کے اسے رہیرسلز کرتے ہو تو چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں بات ٹی وی کی نہیں ہے بعد یہاں بڑے پردگی بھی ہے کیونکہ ہمیں اگر فلمز کو پرموٹ کرنا ہے اور فلمز کو واقعی میں دنیا کو دکھانا ہے تو ہم یہ کچھ پوائنٹ سے ہم یہاں پیچھے ہیں اور بیسے بھی انڈسٹری اب گروہ کر رہی ہے کہہیں جی دوبارہ سے گرنے کے بعد دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے جتنے بھی ایکٹرز ہیں جو دوسرے ملکوں کے ایکٹرز ہیں وہ فیڈ بھی ہوتے ہیں ان کو ڈانس بھی آتا ہے ان کو فائٹ بھی آتی ہے اور ایکٹنگ تو کرتے گا اگر دانس فائٹ کے آنکے تمہاری لیس چال نہیں رہی اس کی اپسے بڑی وجہ یہ کوئی گھڑ سواری ہو کوئی سویمنگ ہو کوئی ایکٹرز ہونا چاہیے ایکٹرز ہونا چاہیے کیونکہ ایکٹرز کو سب کچھ آنا چاہیے اس کو ڈرائی بھی آنی چاہیے اس کو رائیڈنگ بھی آنی چاہیے اس کو ہر چیز آنچہ کیونکہ ایک سٹار کو عوام آئیڈلائز کرتی ہے کہ یا تاش میں بھی ایسا ہوں تو اس کے لیے ہمیں بلکل پرفیکٹ ایک بننا پڑے گا کون سی زندگی کی چیزیں چونکہ چھوڑنی پڑی کیونکہ بس اب وہ پرفیکٹ ایمیج دینا ہے یا میٹھا چھوڑنا پڑی میٹھا چھوڑنا پڑا آئے 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 یہ تو تم نے ایسی دکھتی رکھ کا ذکر کر دیا ہے کہ اچھا میٹھے میں کیا پسند ہے جو بہت عصے سے نہیں کھایا آئے میں نے 3 milky layer cake نہیں کھایا آئے 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 تقریبہ میں دو سال ہونے والے ہیں اور اس کے لاوہ میٹھا ہی نہیں کھائی کافی تائم سے تو یہ ایک چلی میں میٹھے بہت ہوتی ہے میٹھے کے میں میٹھے بہت شاک سے کھاتا تھا لیکن چھوڑنا پڑا آپ کو آپ کو قربانی دینی قربانی دینی قربانی دینی ہماری چٹ چیٹ کے صرف کو بڑھتی ہے آپ کے بس وقت ہے تو رہی ہے ہمارے ساتھ ابھی ملتے ہیں رہی دالم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں Breakfast at Home کے سیٹس پہ اچھا رہی ہے آپ جب ایکٹنگ کے اندر آئے تو میں نے سننا ہے کہ آپ نے آپ نے آپ نے کیا 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 چلو جی ساکر ملک جیسے ڈیریکٹرز کو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جو بھی کچھ میں ہوں جس مقام پہ آج ہوں وہ صرف ساکر ملک کی وجہ سے ہوں ان کے ساتھ میں رہا ان کے ساتھ میں چیزیں اور یہ بس یہ ہو گیا تھا یہ ایتا کوئی پری پلان نہیں تھا کہ میں پہلے بہائنڈ کامرا کام کروں اس کے بعد میں ایکٹنگ کروں کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی سٹریٹیجی کوئی نہیں تھی لیکن جب بہائنڈ کامرا کام ایک دفعہ سٹارٹ کرنا شروع کیا ہو سکتا ہے کہ ساکپ نے کوئی سٹریٹیجی بنائی میری لائف کیریر کے لیے لیکن اس طرح پھر میں کرتا گیا کرتا گیا پھر آگے لیکن لانگ گوڈ سات اٹھ سال ملتک کے پچھے سال ٹوٹل ویسے میں جی انڈرسٹری کے اندر اگر میں بہائنڈ کامرا کاؤنٹ کروں تو دس سال ہو گئے دس سال تو کلاس فائف میں تھے جب نہیں کلاس فائف میں نہیں تھا اس وقت میں صرف انیس سال کا تھا اچھا یہ سمپل ماتمیٹکس ہے اتنا کو مشکل لی اپن کیا فائدہ ہوتا ہے مطلب now when you look back تو behind the camera production کے اندر کام کرنا اور پھر in front of the camera آنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو پتا چل جائے کہ کیچھے کیا گوزر رہی ہوگی زندگی پر دیریکٹر کی بالکل طریقہ بھی ایسے ہونے چاہیے میرے خیال سے یہ کام کرنے سب سے آسان طریقہ ہے جب آپ behind the camera کام کرتے ہو تو آپ کو ڈیریکٹر کی اور times کی ویلیو کے بارے آپ کو پہا چل چک ہوتا ہے کہ time to time آپ کو شورٹ زین ہے پھر آپ نے میکپ پہ زارہ تائم ہی لگاتے ہو آپ آرام ریسٹ نہیں کرتے ہو آپ کا سارا فوکس آپ کے کام پر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہی پتا ہوتا ہے کہ مجھے موووز کس طرح کرنی ہے مجھے کیمرا کس طرح لے مجھے لائٹ کس طرح لے آپ آپ تیکنیکل چیزیں بہت سائی سیکھ جاتے بہت سائی تیکنیکل چیزیں وہ بہت ایزیلی کیچ کر لیتے ہو تو جب behind the camera صاحب جب front of camera آتے ہو تو آپ کے لیے لائف آسان ہو چکی ہوتی ہے مس کرتے ہو behind the camera کی زندگی میں ابھی بھی ڈیریکشن کرتا ہوں میں کمرشل ڈیریکٹر بھی ہوں تو وہ شوق ادر سے پورا ہو جاتا وہ وہاں سے اچھا جی کمرشل پہ تو ہم نے ضرور آپ سے بات کر دیتی اس لیے کہ کمرشل کی دنیا ہی بالکل بالکل الگ ہے اکتیس سیکنڈ کے اندر انیس سیکنڈ کے اندر سترہ سیکنڈ کے اندر سیکنڈ کے اندر بات ہو رہی ہے بالکل ایسا آپ نے پوری ایک کہانی بیان کرنا بڑا جینیس برین چاہیے اس کا سٹوری بورڈ بنانے کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ یہاں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ انیس سیکنڈ کے اندر پورے انیس کسنیں آپ نے دکھانی ایک چلی اس کے اندر صحیح معنو میں ایک تو آپ کے پاس ٹیکنیکل سٹاف بہت اچھ ہوتا ہے اور ایک دو ہفتہ پہلی آپ کو اس انیس سیکنڈ یا بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ کے لیے آپ کی پرپیشن کرتے ہیں اور بہتی پروفیشنلزم طریقے سے ہم اس کام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ڈیو پی ہمارے آرڈ ہمارے پروڈکشن ڈیم ہمارے پروڈکشن ڈیزائنر سب انوالف ہوتے ہیں ایک ون پیج پہ اور ہر چیز کو بڑی سموت طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں شوٹ ہونے سے پہلی ہم اپنے پیپر پہ ہر چیز کو پہلی منیج کر چکے ہوتے ہیں یعنی سیکنڈ ہمارے کلکولیٹڈ چاہتے ہیں ہمارے کلکولیٹڈ ہوتے ہیں زیادہ مشکل کیا ہے ڈراما یا کمیرشن as a director as a producer ڈراما ڈراما زیادہ مشکل ہے زیادہ مشکل ہے کوئی فرمولا ہے کہ کسی دکان پر ملتا ہے کہ یہ ہٹ ہو جائے گا جب کر رہے ہو تو آپ experience سب سے بڑا فرمولا experience نہیں بہت سے experienced ڈراما ڈریکٹر کے بھی ایک دم سے ڈراما بھی چلا جاتا ہے اچانک بیچ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار جب بڑا فوکسٹ ہوتا اپنے کام پہ اور دل سے سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی محنت کا بھی رائے گاہ کرتا ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو غلطی ہوتی ہوگی انسان سے جو نیچے جاتا ہے کوئی ایسا کمپلیمنٹ جو آج تک نہیں بھولے ہو کوئی ایسا فین ملا ہو یا ملی ہو یا کوئی کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات کوئی کسی کا ایسا کہا جو آج تک ساتھ ہے یاد ہے ساکب کی مجھے ایک باد یاد ہے بہت اچھی طریقے سے اس نے مجھے کبھی کچھ بولا تو نہیں لیکن میں اس کو دیکھتا تھا اس کے اندر انسانیت بہت ہے وہ انسان کی قطر پہلے کرتا ہے کام کی بات میں تو وہ چیز میں نے اپنے اندر جلس کر لیتی کہ مجھے انسان کی قطر پہلے کرنی ہے انسانیت پہلے دیکھنی ہے اس کے بعد سب کچھ دیکھنی ہے انٹرسٹنگ اچھا جی یاگ اس وقت لڑکے لڑکیاں جو رید آلم کی طرح یا اور ہمارے جو یاگ ایکٹرز کی طرح انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں کیا آج کل تو کاسٹنگ ایجنسیز ہیں جنکہ آپ راپتہ کر سکتے ہیں کیا کراچی چلے جائیں کیونکہ اب تو ساری انڈسٹری کراچی میں وہ جنگ آرٹسٹ ایکٹرز ایکٹرسز جو کراچی میں نہیں ہیں انکا کیا مشورہ دیں گے بس کراچی کا ٹرین کا ٹکٹ کٹاو اور کراچی پہن جاؤ نہیں میں بالکل بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ کراچی کا ٹکٹ کٹاو اور کراچی چلے جاؤ ہمارے کتنے آرٹسٹ ہیں جو کہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں پشاور سے بھی ہیں میں بس یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو ذائب سے ہوتے ایک کوئی نہ کوئی حب بناوا ہوتا ہے ہر ملک کا ایک ادارہ ہوتا ہے ایک چیز ہوتی جو وہیں پر سیٹرڈ ہوتی ہے آپ آؤ اچھے آڈیشنز دو جگہ جگہ پر اور کانفیڈنس کے ساتھ دو دیفنیٹلی سب چیزیں ہو جاتی ہیں اور بس میں یہ کہتا ہوں کہ محنت کرو میرا ویسے فارمولا سمپل فارمولا بس محنت کرو راستہ اللہ خود ہی بنا دیتا ہے اور رہیں بشک آپ جہاں بھی کام آپ کے پاس آئے گا بس آپ آن این آف تو آنا جانا تو ہوتا ہے کہ جیسے میں ابھی کراچی سے ہوں میں اسلام آباد آیا وہاں شوٹ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں میں اسلام آباد بیسٹ ہو گیا میں کراچی بیسٹ ہوں کام کے لیے آیا ہوں اور واپس چلے جاؤں گا آپ بھی اسی کیسے جہاں کام ہو رہا ہے اب وہاں کام کے لیے آؤ اپنے آڈیشن اپنا بیسٹ دو اور بیسے کہ واپس چلے جاؤ ضروری نہیں کہ وہاں پر رکو یا وہاں پر رہو What is your dream in this industry کیا کرنا چاہتے ہو تمہارا dream project کیا ہوگا چاہے پانچ سال بعد دا سال بعد کچھ تو پلان کر کے فوکس کر کے رکھا ہوگا تو یہ کرنا ہے میں نے جناب this is my ambition this is my dream میں actually as a film director film ڈریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور جس پہ میں کام کر بھی رہا ہوں جس میں میں اپنی سٹوری خود لکھ بھی رہا ہوں اور چیزیں چل رہی ہیں کیمرا بھی خود کر رہا نہیں کیمرا میں خود نہیں کر رہا اب نہیں میں بھی پوسیبل ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتا شاید میں اس سال کے اینڈ میں شورٹ سٹارٹ کر دوں یا اگلے سال کر دوں یا اس سال تو ایک فلم ہم دیکھنے والے ہیں انقریب اگلے سال دو سال میں جس کو لکھیں گے بھی آپ ڈریکٹر بھی آپ ہوں گے اور نہیں acting نہیں acting نہیں کروں گا acting نہیں کروں گا sirve direction sirve direction sirve direction sirve direction اس کا one liner میں لکھوں گا screen پہ لکھوں گا لیکن پوری سٹوری ایک ہے نہیں کہانی ہوں نہیں کوششوکی ابھی نہیں بنائیں نہیں نہیں کہانی ہوں نہیں سب کو جوان چپ ہی ہے شاید کہانی بتا دی میں نے کہا نہیں کہانی نہیں ہے ہم چاہی ایسے ہم تو spoiler تھوڑی کرنا ہے ہے نا اچھا جو فلم آج کل بن رہی ہے آپ نے ساکر میں بہت زیادہ کام کی ہے باہر جیت آج بہت زیادہ 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 رہا ہے بہت بیوریفل موڈی ایٹرز میں نے خود دو دفعہ زیادہ 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 رہے ہیں بلکل اسی طرح سے فیصل موڈی والا زکر کر رہے تھے نئی موویز آ رہی ہیں کیا فیوچر آپ دیکھتے ہو؟ کیا بگ بجیٹید، ہائی بجیٹید فلم کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ یا ہمارا پروڈیویسر یہی بس سوچتا رہے گا نہیں یار تو مارکٹی اتنی ہے بیکسیم بکنا ہی اتنا ہے تو بس اس رینج میں رہ کے پروڈیویس میں کروں گا تو شاید چار پیسے مکہ ماسکو جب اس سوچ سے جب تک کب ہم نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے ہیں یہ پیسے کا جو ہماری کریٹیویٹی کو لیمٹ نہیں کر دیتی باؤنڈریز نہیں لگا دیتی پیسے کی کھیل جا بلکل پیسے سے ہماری کریٹیویٹی آفکورس لیمٹیٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی فلمیں بنا سکتے ہیں ہم بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم چیزیں سکر دیتے ہیں چھوٹی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کمرشلز بہت بڑی بڑی بناتے ہیں کتنے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو تین چیزیں کرنی چاہیے ایک تو ضروری نہیں ہے فلم کے لیے ہم بہت زیادہ پیسے لگائیں ہم بہت بڑی بجٹ کی بھی دیکھیں بہت ساری دنیا میں اسی فلمیں بھی ہیں جو بہت چھوٹے بجٹ کی تھی ہیں ہم بہت ہیٹ ہوئی تھی ہیں ہمیں کانٹنٹ کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے ہمارے کانٹنٹ جتنا سٹرونگ ہوگا ہماری فلم اتنی اچھی ہوگی اور کانٹنٹ سے مراد فولی طور پر جو چیز زین میں آتی وہ سکرپٹ ہے کہانی ہے ہماری کہانی ہمارے بسکلی فلم کسی اور طریقی سے شوٹ ہوتی اور فلم کے جو ڈائلوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں وہ ڈرامے کی طرح لمبے لمبے نہیں ہوتے ہیں ڈرامے کی طرح سلو ڈریک نہیں کرتا وہ بہت قویق ہوتا ہے آرڈینس کو گرپ کرنا ہوتا ہے کہ آرڈینس بس یوں بھی نہ ہلے اور وہ دیکھ رہی ہے تو بس دو ڈھائی گھنٹے وہ اسی کی ہو جائے کوئی فلسفہ لمبا چوڑھانے چاہیے ię کوئی لمبا چوڑھا فلسفہ بنے چاہیے بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا آرڈینس کو کیسے گرپ کرنا ہے آپ کو پتہ ہے آہ یہ تو فلم کے پاس چلے گا زیرین فلم بنانے جا رہا تو ہمارے انسان ہے اپنے اندر میں آرڈینس ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے حسنا بتاو ہمیں یونرہ بتاو رومنٹک کومیڈی ہوگی یا ستھلیر پلتا میں اپنے فیلم کے سارے مصارے ڈالوں گا سب واری کونکہ ہماری آرڈینس دن پر کام کرنے کے بعد وہ تھکنے کے لیے نہیں آتی اس کو انٹرٹین کرنے پول انٹرٹین کرنے میٹی چٹنی بھی ہوگی کھٹی چٹنی بھی ہوگی پاپری بھی ہوگی سب بس اور نہ ہونا چاہیے سب بیلنس ہونا چاہیے گریٹ گریٹ ہم لیں گے ایک چوڑا سا بریک رہی دالوں ہمارے ساتھ موجود ہے یونرہ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہانی تو ہم نے ان سے پوچھنی بھی نہیں تھی سوالر نہیں کرنا تھا لیکن I'm so very happy کہ ان جیسے young directors جو ہیں وہ acting کے ساتھ ساتھ فلم میں ڈریکٹ کرنے پروڈیوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں which is a great sign ایک چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو گف شب کا سلسلا جاری رہے گا رہی میرے ساتھ رہی دالوں ہمارے ساتھ موجود ہے بریکپس آتھ ہوم کے سیٹس اور ایک اور چیز ان کے بارے میں انٹریسٹن ہے وہ یہ کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے 19 لیول تک کی کرکٹ بھی کھیل رکھی ہے given an option اگر اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ کرکٹ سٹار بننا ہے یا ٹی وی سٹار فلم سٹار بننا ہے اور ایک ہی راستے میں جا سکتے کرکٹ کی طرف جاتا کرکٹ کی طرف جاتے کرکٹر کا سٹارڈم سٹارڈم کچھ اور اور ایک تو جب آپ کھیل اچھا رہے ہوتے ہو آپ کی چیز اچھی ہو رہی ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا کہ میں آگے تک جا سکتا ہوں لیکن ایکٹر کو نہیں پتا ہوتا ایکٹر کا کچھ پتا نہیں تھا ایکٹنگ ہے کیا بچمنٹ سے کرکٹ کھلتا رہا تھا تو مجھے پتا کہ کرکٹ کی لائن کیا تھی اور ایکٹنگ تو اس وقت سٹارڈ نہیں کی تھی لیکن انفرنشنٹری کہ میں ایکٹنگ کی طرف آ گیا پھر پڑھا ہی چلتے رہی ساتھ تو پھر بس وہ چھوٹی چھوٹی گئی چیزیں ورلڈ کپ فولو کیا ورلڈ کپ فولو کیا پاکستان کو تو ہم سب سپورٹ کاریر ہیں تھے اور ہماری دل ہے ہماری جان ہے پاکستان لیکن اس کے علاوہ کونسی ٹیم ہے جس پہ تمہارا فوکس رہا ہے کہ یہ ٹیم ہے I want to see this team in the finals نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ اب کال جیت کیا نیوزیلینڈ اس لی تو نہیں کہہتے نئی 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 نیوزیلینڈ سے میں شروع سے ہی نیوزیلینڈ کے سائٹس پہ تھا پاکستان تو of course میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے اور پاکستان بہت اچھا کھیل ہے ایسا نہیں کہ پاکستان بہت اچھا کھیل ہے اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ایک دو غلطیاں ہو گئی تو ہو گئی لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیوزیلینڈ جیتے نیوزیلینڈ جیتے جو کچھائی اور ہی انگیان ٹیم کی وہ مجھے بالکل ایسا لگ رہے ہیں جیسے ہم پاکستان تو یہ بھی میرا خیال ہے وہ پیار اور محبت ہے what is your take on this کہ ہم اپنے جو کرکٹ سٹارز ہیں وہ ایک میچ ہار جائیں یا ایک وائٹل میچ ہار جائیں ایک دم سے ہمارا پیار محبت نوز ڈائت کر جاتا ہے کیا ہوتا ہے میں تو بس یہ کہوں گا تمام آرڈینس کو اور سب کو کہ غلطی کیا ہم لوگوں سے نہیں ہوتی ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں کبھی بھی نہیں کرتے ہیں یا ان سے بھی غلطی ہو گئی اور وہ بھی انسان ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ محنت کتی نہیں کر رہے تھے کم بیک کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سکور بہت کم کیا ہندرڈرنز کیا ہوں یا ہندرڈرن ففٹی کے اندر آؤٹ ہوئے ہوں وہ بھی 300 پر ہی جا رہے تھے وہ بھی 250 سے اب آؤف کھیل لیتے اور فیللنگ بھی اچھی کر رہے تھے اور باللنگ بھی اچھی کر رہے تھے وہ گیا ہے کسیمت کی چیز تھی ہو گئی تو ہو گئی ہمیں ڈیسارٹیوں نے چاہیے ہمیں اس سے پہلے ایک کب جیت چکے ہیں اس سے ہر فراظ نے چتوایا تھا ہمیں بالکل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ at the end of the day یہ ہے کھیل ہے پاکستان جیسے چیمپینشپ کے اندر ہے بس ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے اور کوئی جیت نہیں سکتا کوئی جیت نہیں سکتا اچھا جی جو سٹارڈم کے ساتھ شہرت کے ساتھ فانز بھی آتے ہیں فان ہینلنگ کیا آج کل کی مشکل ہے آسان ہے سوشل میڈیا کے سپورا جو ایک بم پھٹا مہر طرف سوشل میڈیا کا اس میں اپنے سٹارڈم کو فانز کو کیسے کو سٹریجی ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہو یا فلو میں جاتا ہے ایکچولی تو ایسے سب کچھ فلو میں جاتا ہے لیکن سٹارڈم اگر میری نظر میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سٹارڈم کیا چیز ہے تو وہ ایکچولی میں جب آپ آرڈینس کے بیچ میں جاتے ہو تو آپ کو پاہ چلتا ہے کہ ایکچولی سٹارڈم ہوتا کیا ہے اچھا کیونکہ جب آپ جاتے ہو تو لوگ آپ سے انٹریک کرتے ہیں آپ سے سیلفی کیلئے بات کرتے ہیں آپ سے چیزیں کرتے ہیں اس وقت آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں ان کے ساتھ اور کتنے ہمبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ایکچولی عوام آپ کو کتنا پیار کرتی ہے سوشل میڈیا سے میں تھوڑا سا بس کہتا ہوں ہاں سہی ہے ہے سوشل میڈیا آج کل کے دور میں سب کچھ چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ جب آپ آرڈینس کی بیچ میں ہوتا ہو تو تب پر چلتا ہے کہ سرادم کیا چیز ہے کیسے ہینل کرتے ہو کبھی دل نہ کر رہا ہو کچھ ہو پھر بھی ایسا ہوتا ہے بلکل دس زفاہ ہوتا ہے اور لیکن کچھ بھی ہے ہم ہیں تو اسی آرڈینس کی وجہ سے بہت مزا آیا and good luck مجھے زیادہ خوشی تم سے مل کے اس حوالے سے ہماری آج کالی مولا کاتھیں اس حوالے سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی جو تمہارے ڈریمز ہیں to be a film ڈریکٹر 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 بیسکلی ورنہ اس سٹیج پہ آکے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے ابھی دس پندرہ سال تو ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے ایکٹنگ کے کریئر پہ پہ چالیس پنتالیس کے بعد جاکے میں آنگا and you on the very outset اپنے ساری چیز کو ساتھ ساتھ کے چل رہے ہو good luck thank you sir thank you very much بہت مزایا ہم اب چاہیں گے آپ سے گذر ہیں آپ اتر ہیں 3 پہ 4 پہ 2 پہ گذر ہیں اتر ہیں ہم اب چاہیں گے آپ سے اجازت زندگی نہیں تھی اجازت تو کل ملاقات ہوگی اور کل جب ہماری ملاقات ہوگی تو بالکل کلیر ہو چکا ہوگا کہ فائنلز میں نیو زیلند کے ساتھ کون کھیلنے جا رہا ہے ہم کہیں گے may the best team win اپنا بہت سا خیال رکھیے گا پھر بھی لیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی